عمران خان نے اب کی بار دو ایسے ٹویٹس کر دی ہیں جس نے نہ صرف پی ڈیم حکومت کی نیند حرام کر کے رکھ دی ہے بلکہ اب جتی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پریشان ہو کر رہے گئی ہیں اور عمران خان کے اس ٹویٹ اس اعلان کے بعد اب پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر سے تازہ دم ہو کر عمران خان کے ساتھ مل کر سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہو چکی ہے آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو عمران خان کے یہ دو ٹویٹس بھی بتانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے یہ دو ٹویٹس اب پاکستان کے اندر کس طرح ایک عظیم و شان پر امن انقلاب لانے کے لیے کافی ہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے اور عمران خان کے لیے بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے ان ٹویٹس کو جاننے سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں عمران خان کو کامیاب کر اسے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا وزیراعظم بنا تاکہ پاکستان کے تمام در مسائل حل ہو سکیں اگر آپ بھی عمران خان کے سپاہی ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیشہ کی طرح آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ ضرور بن جائے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہر کس مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام در ویڈیوز اسی طرح بروقت موصول ہوتی نہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکس ناظرین اگرامی عمران خان نے ٹوئٹ کیا اور لکھا کہ نون لیگ نے جیسے انیس سو ستانوے میں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماد کرنے والے چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر حملے کیے سپریم کورٹ پر دھاوا بولا ویسے ہی ایک مرتبہ پھر یہ ایس سی اور چیف جسٹس کو دھمکا رہی ہے کیونکہ انتخابات سے خوف زدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ضرورت پرنے پر پوری قوم آئین جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے دفعہ کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے ہم ان تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے جو اس سادش کے کلاف کھڑی ہونے کو تیار ہیں میری اپنی وقلا برادری سے خصوصی اپیل ہے کہ آئین پاکستان پلس قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے لیے اسی طرح آگے بڑھ کر کردار علا کریں جیسا انہوں نے دو ہزار ساد کی وقلا تحریک کے دوران کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر امران خان کی اس کال کے اوپر وقلا برادری کس طرح سے امران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اب تک جو دیکھنے میں آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ وقلا برادری بڑی تعداد کے اندر امران خان کی ناصر فین ہے بلکہ وہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر بھی کرتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ٹوئٹ پاکستان کے اندر انداب لاسکتا ہے اور کس طرح سے اس ٹوئٹ کے بارے میں اب پاکستانی قوم نے بڑی سنجیدگی سے سوچنا بھی شروع کر دیا ہے ناظرین اگرامی امران خان ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف پورے پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے بلکہ اس سے پاکستانی قوم کو بڑی زیادہ امیدیں بھی ہیں امران خان جو لفظ بولتا ہے جو بات کرتا ہے اس کے اوپر فوری طور پر ریاکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے امران خان نے جب بھی پاکستانی قوم کو سڑکوں پر آنے کا کہا تو فوری طور پر پوری قوم سڑکوں پر رگل آئی اور اب امران خان ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم کو سڑکوں پر لانے کے لیے متحد کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ایک ٹوئٹ چل رہا ہے جو اس انقلاب کے ان اندر حصہ ڈالنے میں مرکزی کرداردہ کر سکتا ہے فوزیہ حمید شاہ نامی ایک ٹوئٹر ساریف نے نواز شریف کی ایک تصویر لگا کر اس کے اوپر ٹوئٹ کلکھا کہ پاکستانی قوم اب اس ہسٹری کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستانی پہلے بھی گھروں سے انکلے تھے اگر ضرورت پڑی تو پھر نکلیں گے آپ نے کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ بھی امران خان کی اس کال کے اوپر س چلا جا رہا ہے ایک جانب تو پاکستان انتہائی مشکل حالات میں ہے تو دوسری جانب پاکستان کے اندر قانون کی دھجیاں مکمل طور پر بکھیری جا رہی ہیں اب آپ کی سکرین کے اوپر ایک اور ٹوئٹ چل رہا ہے جو اینی سہر نامی کا ہے جس نے اخبار کے تراشے لکھے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ ماضی کے جھروکوں سے عدلیہ کی آزادی کے نام نہات علمبرداروں کا اصل چہرہ پھر نیچے دو اخباروں کی کٹنگز ہیں ایک کٹنگ روز نامہ پاکستان کی ہے جو انتیس گیارہ انیس سو ستانوے کی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے سپریم کورٹ پر حملہ چیف جسٹس کو مارنے کی کوشش اس کے بعد ایک اور اخبار ہے جس کی فرنٹ لائن یہ تھی سپریم کورٹ میں بدترین ہنگامہ ججوں کی اجتماعی توہین اب یہ ججوں کی جو اجتماعی توہین ہے یہ بھی نون لیگ نے کی تھی اور ججز کو مارنے کے لیے جو کام کیا گیا تھا وہ بھی نون لیگ ہی کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی اس کے بعد اب آپ اپنی سکرین کے اوپر ایک اور ٹوئٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر لکھا گیا ہے یہ ہے نون لیگ کی ریوائیتی گیم جو وہ پہلے کرتے تھے ابھی تک کر رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہر ادارت تبا کر دیا اور نیچے ایک اخبار کا تراشہ ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے نواز شریف نے مقدموں سے بچنے کے لیے ججوں کو آپس میں لڑایا اور یہ الزام بین ازیر بھٹو نے نواز شریف کے اوپر لگایا تھا یعنی کہ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ غل نہیں ہے بلکہ عمران خان کی اس بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے جو ہسٹری پاکستانیوں کو بتائی ہے اس ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے یا تو وہ عمران خان اور پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پھر وہ ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جن سے آج تک ایک سال گزرنے کے بعد بھی الیکشن نہ تو کروایا گیا نہ ملک سنبھالا گیا اور نہ ہی پاکستان کے حوالے سے یہ کوئی اچھا کام کرنے پاکستان کے اندر پچھلے پجتر سال سے پورا نظام ہی پاکستانی قوم کو مسلسل روند رہا ہے اور عمران خان نے اس نظام کے خلاف پاکستانی قوم کو کھڑا کرنے کا جو بیڑا اٹھایا وہ بیڑا اب پوری پاکستانی قوم نے اپنے سر لے لیا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کو بہت جلد دنیا کے ایک ایسے بلند مقام پر لے کر جائے گا کہ جس کے بعد پاکستان کے اندر تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ عمران خان نے اب جو حالات پیدا کر دیئے ہیں تو اس کے بعد پاکستانی قوم کو تو کوئی کسی قسم کی امید ہی نہیں کہ کسی کے لیے پاکستان اتنا زیادہ اہم ہو کہ جتنا عمران خان کے لیے ہے عمران خان نے یہ جو نون لیگ کا انیس سو ستانوے والا ٹوئٹ کیا ہے تو اس کا جواب مریم نواز نے دیا اور اس نے لکھا تمہیں آئین شکن کا خطاب ملنے پر ججز کی تصاویر پر جوتے کس نے پرسائے تھے عدالتوں کے باہر ٹرک کھڑے کرنے سے لے کر سپریم کوٹ وچ ساڑے بندے بیٹھے نے مظاہر نکوی کے سامنے پر ویز الہی نے اپنا کیس لگوانے تک تمہارے سہولتکاروں نے جو دھبے اپنے اوپر لگوائے ہیں وہ ان کا اور تمہارا پیچھا کریں گے یعنی کہ یہ مریم نواز نے عمران خان کو جواب دیا تھا لیکن پاکستانی قوم چونکہ ٹوئٹر کے اوپر عمران خان کے شانہ وشانہ کھڑی ہے اس لئے مریم کو بہت زیادہ جواب بھی بتائے گئے اور اس کو جس طرح سے ان کا ماضی بتایا گیا تو یقین جانئے کہ اس طرح سے ماضی کے اندر کسی بھی طرح سے عمران خان کی مخالفت کرنے والا اتنا رسوہ نہیں ہوا تھا بارحال عمران خان نے اب ایک مرتبہ پھر قوم کو سڑکوں پر آنے کا کہہ دیا ہے اور اگر قوم اب کی بار سڑکوں پر نکل آتی ہے تو پھر نہ صرف پیڈیم حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی بلکہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو پہلے ہی تیتر بیتر ہوتی نظر آ رہی ہے وہ مزید بکھر جائے گی تقسیم ہو جائے گی اور اس کا سرہ سر فائدہ عمران خان کو ہوگا آپ یقین جانئے کہ پتہ نہیں نون لیگ کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے وہ بڑا غلط دیا ہے کہ اگر نون لیگ الیکشن لیٹ کروائے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا حالانکہ اس کا انہیں سرہ سر نقصان ہوتے چلا جا رہا ہے اور نون لیگ کے بڑے بڑے حکمران رہنما بھی یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر شباز شریف اسی طرح وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے حالات چلتے رہتے ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں جب پاکستان باقاعدہ ڈیفولٹ کر جائے گا اور سارا الزام بھی نون لیگ پر آ جائے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر الیکشن کروا دیے جائیں تو اس الیکشن کے اندر نون لیگ کی جو تھوڑی بہت ساکھ بچ جائے گی وہ اسی ساکھ کی بیس کے اوپر آنے والے وقت کے اندر پولٹکس میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن الیکشن جس طرح سے لیٹ کروائے جا رہے ہیں جس طرح سے نون لیگ اب عدلیہ کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا کر کھڑی ہو چکی ہے جس طرح سے ماریم بی بی نے نہ صرف ججز بلکہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کی بھی تصویریں لگا کر ان کو بدنام اور رضوہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد پاکستانی قوم اب نون لیگ سے مزید دور ہو کر عمران خان کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے عمران خان پچھلے کچھ عرصے کے دوران قوم کو جب بھی سڑکوں پر لانے کا کہتے ہیں تو قوم فوری سڑکوں پر آ جاتی ہے اور ایک مرتبہ پھر اگر عمران خان کے کہنے پر قوم سڑکوں پر آئی تو یقین جانئے کہ پھر پاکستان کا انشاءاللہ وہ انقلاب پوری دنیا دیکھے گی کہ جو انقلاب پاکستان کے اندر سے یہ سارے گندے نظام کو بہا کر لے جائے گا اور ایسا صاف شفاف نظام پاکستان کے اندر آئے گا کہ جو ہماری آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل لے کر آئے گا کہ جو پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل لے کر آئے گا عمران خان کے ساتھ تو اب نون لیگ کے بڑے بڑے اہم رہنماں بھی کھڑے ہوتے نظر آ رہی ہیں کیونکہ نون لیگ ایسی تتر بتر ہو چکی ہے کہ ایک جانب لاہوری گروپ ہے ایک جانب پنڈی گروپ ہے ایک جانب حمزہ شہباز کا گروپ ہے ایک جانب مریم کا گروپ ہے اور ایک جانب نواز شریف کا گروپ ہے ان سب کے علیدہ علیدہ گروپ بن چکے ہیں اور یہ سارے ایک دوسرے کو کارٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے سیاسی مخالفین کو چھوڑ کر اپنے ہی گھر کو تتر بتر کیا جائے آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ جہاں مریم نواز ہوتی ہے وہاں شباز شریف نہیں ہوتا جہاں شباز شریف ہوتا ہے وہاں مریم نواز نہیں ہوتی جہاں حمزہ ہوتا ہے وہاں بھی مریم کو نہیں ملایا جاتا اور جب مریم کا کوئی اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر حمزہ کو مدو نہیں کیا جاتا یہ سارے اختلافات اور فاصلے صرف اس وجہ سے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر ہی گھوکمرانی کی رسا کشی چل رہی ہے اور یہ رسا کشی مزید سخت اور تیز ہوتی جائے گی اگر اسی طرح حکومت مزید چلتی رہی اگر شباز شریف نے حکومت ختم کر دی الیکشن کا اعلان کروا دیا تو یہ نہ صرف پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو پاکستان ڈی فولٹ ہونے کے تو انتہائی قریب پہنچی چکا ہے اس کے بعد پاکستانیوں کا جو حشر ہوگا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار پاکستان کی حالت کے اوپر رحم فرما پاکستان کے حالات ٹھیک کر اور پاکستان کو ایک ایسا حکمران عطا کر کے جو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرنا چاہتا ہو جس طرح سے عمران خان نے کی تھی اگر آپ بے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے عمران خان کا سچا سوائی ہونے کا ثبوت ضرور دیجئے گا